موسیقی سولہ دسمبر دوہجار بارہ کی رات نربحہ گینگریپ گیز اس دن کچھ خوابوں کا کھون بوا تھا دسمبر سولہ دوہجار بارہ رات کو فلم دیکھ کر دوست کے ساتھ لوٹ رہی میٹکل اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریپ نابالک سمیت چھے لوگوں نے گھر چھوڑنے کے بہانے بس میں بیٹھایا لڑکی کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے دوست کو بے رہنی سے پیٹا پھر ادھمری حالت میں دونوں کو سڑک پر فینک دیا ریواز تو نہیں یہاں موت پر جشن منانے کا لیکن آج ملک کی فضاؤں میں احساس سکون کا ہے سات سال تین مہینے اور چار دن بعد آخر کارگو سبح آگئی جب نربحہ سچ میں مذکرائی آج وہ دن تھا جس کا انتظار پچھلے سات سالوں سے پورا دیش کر رہا تھا نربحہ کے چاروں دوشیوں کو آج پانچ بچ کر تیس منٹ پر فانسی کے فندے پر لٹکا دیا گیا فانسی کے بعد نربحہ کی ماں نے کہا آج کا سورج نربحہ کے نام ہے آپ کو بتا دیں سورہ دسمبر دوہجار بارہ کی وہیرہ جسے دیش کبھی بلا نہیں سکتا اس رات نربحہ کے ساتھ چھے درندوں نے اپنی ساری درندگی کی حدے پار کر دی تھی ان میں سے ایک نے جیل میں خودخوشی کر لی تو ایک تین سال بعد نابالی کھونی کا وجہ سے چھوڑ گیا موت کے دو گھنٹے پہلے تک قانون کے سامنے گڑ گڑاتے رہے لیکن جیت انت میں نربحہ کی ہوئی آجے سیدھے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس ماں کے پاس جس نے نربحہ جیسی پہدو لڑکی کو جنم دی فائنلی ان کو فانسی پہ لڑکا دیا گیا ہے یہ آج سال کا سنگھر تھا یہ پہلی بار ہے جو چار بک مجیلوں کو فانسی پہ لڑکایا گیا ہے یہ پہلی بار ہے کہ ایک دیس میں بچی کے ساتھ ریپ بلاتکار ہوا تھا آج پہلی بار اس کو انصاف ملا آج کا دن 20 مارچ ہے آج کا دن ہماری بچیوں کے نام ہماری محلاؤں کے نام کیونکہ آج کا دن نربحہ کو انصاف ملا پورے دیس کے بچیوں کے انصاف ملا میں سبھی لوگوں کو بہت بہت دھنے بات دیتی ہوں خاص کر دیر سے ہی سہی انصاف ملا میں اپنے جدھیشتری کو اپنے نیائے بیوستہ کو اپنے راجپتی مہامہین کو اپنے سرکاروں کو بہت بہت دھنے بات دیتی ہوں کہ جیس طرح سے نربحہ کے کیس میں ڈیلے ٹیکٹیس اپنائی گئی ایک ایک کر کے پٹیشن ڈالی گئی لیکن جیس طرح سے پٹیشن ڈالی گئی اسی طرح سے ہماری عدالتوں نے سکری ہو کر ایک ایک پٹیشن کو خارج کیا فائنلی آج ہم اس مقام پہ پہنچے ان کو فانسی دے گئی نربحہ کو انصاف ملا جیس طرح سے دو ہزار بارہ میں گھٹنا ہوئی تھی نربحہ کے ساتھ لوگ سرمسار ہوئے تھے ہمارا دیش سرمسار ہوا تھا لیکن فائنلی دیر سے ہی سہی لیکن آج ہماری دوسری جو دھیشری نے ان چاروں کو فانسی دے کر ثابت کیا کہ نہیں اگر محلاؤں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ اگر ایسا گھناؤنا اپراد ہوگا تو بچیوں کو انصاف ملے گا اور مجیرموں کو سجا ہماری بچی اس دنیا میں نہیں ہے نہیں آنے والی ہے لیکن یہ لڑائی ہم بچی کے جانے کے بعد شروع کیے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ لڑائی یہ سنگھر دیش کے بچیوں کے لیے تھا نربحہ کے انصاف کے لیے تھا نربحہ کو انصاف ملا لیکن آگے بھی اس لڑائی کو ہم جاری رکھیں گے کہ ہمارے دیش میں بچیوں کو نیائے ملے اور ایسا دوس کرم نہ جیسے سپریم کورٹ سے آئی میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑا تصویر کو گلے لگائی اور میں نے کہا کہ بیٹا آج آپ کو انصاف مل گئے اس کے ساتھ ہی آئیے سیدھے ہم آپ کو لے جلتے ہیں نربحہ کے گاؤں میں جہاں پر ان کے دادا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن پورا دیش بھولا رہی سکتا ہے کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے یہ نیائے کا دن ہے میرا نام لالی سنگھ ہے میں نربحہ کا دادا ہوں آج جو رات بیتی تھوئی ہے کالی رات تھی پراتب پانچ بچ کر تیس منٹ پر جب پراجیوں کو فانسی کے فندے پجھولایا گیا تو ایک نیا سب ایرا ہوا اور اس فانسی کے چلتے نربحہ سہید دیش کی سب ہی مہیلاؤں کے لیے مجھت نیائے ملا ہے لیٹ تو سات سالوں سے بھی آدھک کا سمجھ لگ گیا کینٹو یہ کچھ نیایت پرکریائیں ہوتی ہیں نیایت پرکریائوں کے چلتے اتنا بلنب ہوا ہے اب بھی نیایلے پر ہمیں پورا بھروسہ ہے ہارا کی نربحہ جب ہسپیٹل میں تھی جب انہوں سے لگتار کئی لوگ مل رہے تھے تا نربحہ کا کہنا تھا جن لوگوں نے میرے ساتھ انیائے کیا ہے جن لوگوں نے میرے ساتھ درندگی کی ہے ان سے فانسی نہیں زندہ جلا دینا شاہی ہے آج بھی دیش میں نرد ہے جیسی بہت ساری لڑکیاں بہت ساری مہیلاؤں ہیں جو اپنے ساتھ ہوئے انیائے کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں اور ابھی بھی نیائے کا انتظار کر رہی ہیں امید ہے اس فیصلے کے بعد قانون کے لیے ان کے مند میں ایک درد نشہ ایک درد وشواس پیدا ہوا ہوگا کہ زلد ہی انہیں بھی نیائے ملے گا دیش دنیا کے ایسی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NB News